لہو بی تو کلم بی تو تیرا وجود الکتاب گمبہ دیاب دین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم عاب و خات میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریک کو دیا تونے طلوع آفدار میں نے کہا اقبال جب رسول اللہ کا دین نافذ ہو تو پھر حکمران کیسے ہوتے ہیں اور صوفی کیسے ہوتے ہیں کہتا ہے شوقت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود شوقت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود اور فقر جنہد و با یزید تیرا جمال بے نقاب میں نے کہا اس وقت پھر نمازی کیسے ہوتے ہیں مسجد کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں جب حضور کی عزت کی بات آئے تو کہتے ہیں یہ سیاست ہے میں نے کہا تو بتا جب رسول اللہ کا دین ہو تو پھر نمازی کیسے ہوتے ہیں کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام ہم بھی عشق رسول ہیں میں نے کہا زبانی عشق رسول نہیں ہوتی بات ہم بھی مسلمان ہیں میں نے کہا یہ تو آپ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے آپ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں آپ یہ بتائیں کہ حضور کے دشمنوں کو جواب کیا دیا ہے امام تقیدین سبقی نے عصیف المسلول علامن صبر رسول کے اندر لکھا فرمایا کہ میرے پاس ایک فتوہ آیا ایک عیسائی نے حضور کے خلاف بات کی تو میں نے کہا اس کو ایسے ہی قتل کر دیا جائے جیسے رسول اللہ نے قاب بن اشرف یہودی کو قتل کروایا اس دور کے مولوی جن کے بارے میں اقبال نے بات کی ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں اس موقع پر رحمت اللہ العالمین کانفرنسیں نہیں ہونی چاہیے اس موقع پر تو یہ کانفرنس ہونی چاہیے کہ حضور نے اپنے دشمنوں کو قتل کرسے کروایا اس موقع پر تو یہ کانفرنس ہونی چاہیے کہ فتح مکہ کے موقع پر کتی بھی بچ گئی کتی کے بچے بھی بچ گئے لیکن ایک انسان قابے کے غلاف سے لٹکتا ہوا کیوں قتل ہو گیا میں کہا اقبال دس ہوئے انور دے بارے توں گل کی کرنا توں کلندر الہوری توں دس توں کی گل کرنا کہہ لگا اقبال کہتا سارا دین حضور دی ذاتیں جڑا اتھو بمصطفیٰ برسان خیش را کے دین ہما اوس میں نے کہا اقبال بتاؤ دین کیا ہے کہتا دین تو سارے کا سارا رسول اللہ کی ذات ہے میں نے کہا جو اگر مگر کرے پھر بمصطفیٰ برسان خیش را کے دین ہما اوس گربعون رسیدی تمام بولابیس اقبال کہتا ہے اگر حضور کے دامن کو چھوڑتا ہے کوئی اگر مگر کرتا ہے نا وہ تو ابولاب ہے باقی ساری بولابی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کلندر الہوری کہہ رہا ہے میں نے کہا تُو عشق رسول کی باتیں کیوں کرتا ہے تجھے کس نے کہا کیوں جی میں نے کہا تُو بتا تُو عشق رسول کی باتیں کیوں کرتا ہے تُو خود بتا کہنے لگا کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا میرے عشق کی بات کر کجا مکتب کجا میں خانہ شوق اقبال نے کہا حضور تُو سی فرماؤ میں لکھا لکھا مہاں پڑا پڑا مہاں یا تُو عشق دیگال کرا مراعی بے کے آن بے میں پڑا پڑا مہاں یا تُو عشق دیگال کرا فرمایا پڑھنے پڑھانے نو چھٹ میرے عشق دیگال کرتا میں کیا تُو کون ہے تُو مولوی ہے تُو شائر ہے تُو صوفی ہے تُو دس اقبال تُو کون ہے کہنے لکھا نہ فقیر شائر نہ شائر نہ خرق پوش اقبال اقبال کہنے لکھا نہ میں مولوی اور نہ میں پیر اور میں نہ شائر میں کفر کیے کہنے لکھا فقیر راہ نشیست و دل غنی دارت کہنے لکھا جرہ مدینہ پاک راہ جاندانا اور میں اتھے بیٹھا نا فقیرہ میں کہا فقیر کے منگ دن تُو منگ دا فقیر راہ نشیجے میں تباہ کے منگ دا کہنے لکھا نہیں فقیر راہ نشیست و دل غنی دارت کہنے لکھا میں رسول اللہ دے شائر جانا لے راتے بیٹھے ہو یا فقیرہ لیکن میں نے حضور نے اتنا دیتا کہ میں منگ دا نہیں میش کے رسول دیاں دلن کرنا بیٹھے کیا بات میں آکھا دس مسجدہ دے سپی کر اتار کے تے مدرسے بند کر کے تے خان کامہ بند کر کے تے منتاز قادری رو تختہ دار تے لٹکا کے قرآن و عدیث نساب چو کڑ کے تے زنادے بل پاس کر کے تے ختم نبوتے ڈاکے مار کے تے لفظ خاتم النبیین پڑھنا بھی نہ ہوئے توں دس تُو کی کہنے کہتا دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت کہتا پاکستان بچ جائے دین رڑ جائے میں کہتا توں دس ہن ذرا یہ تھے بڑے لوگ جی ہمیں محبے وطن ہونے کے لوگ سر فٹیک دینا چاہتے ہیں میں نے کہا محبے وطن ہم سے بڑا کوئی نہیں اور توں دس توں علم الدین نہ کیوں کھڑا ہویا آج منتاز قادری دہشتگرد ہو کے تختہ دار تے لٹا گیا توں دس توں دس نہ توں علم الدین نہ کیوں کھڑا ہویا علم الدین انگریزہ دے قانون آتھک نہیں لیا توں دس نہ توں کیوں کھڑا ہویا کہہ دا ہے میں اس واسطے کھڑا ہویا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تے یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کلم تے توں مسلمانہ دا نمیندہ نہیں مسلمانہ دا نمیندہ اے بے انگریزہ دا سلطنت سورج نے اسی گروہ بھوندہ جدو گل رسول اللہ دی عزت دی آئی تے اقبال تر کھاندے پتر نال کھڑا ہو گیا کہہ دا تسی جو کرنا کر لو میں محمد عربی دے غلام نال کھڑیا ہوں اقبال ایک علم الدین نہ کھڑیا قید اعظم علم الدین کا مقدمہ لڑ رہا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ جناب ہم فرانس کی بھی مضمت کرتے ہیں اور غازی عبداللہ شیشان کی بھی مضمت کرتے ہیں میں نے کہا اس سے بڑی کائنات میں منفقت ہی کوئی نہیں پھر اقبال بھی کہتا ہم جناب علم الدین کی تعریق بھی کرتے ہیں اور مضمت بھی کرتے ہیں میں کہا اقبال پھر تو کیے کیتا کہنا گا میں علم الدین نہ موڑے نہ موڑا لالیا میں کہا پھر قیدی عظم المقدمہ لڑا Vatican واسدے کنیں بولایا کہنا گا میں بولایا میں کہا ہائی کوٹیج فائل پکڑ کے کونڈ پیش ہویا کہنا گا میں پیش ہویا میں کہا پھر لاورچ ادھا جلازہ منگوایا کس ہے کہنا گا میں منگوایا میں کہاو دے بند کھول کے علم الدین دی گل کے نے کی تھی کہندہ میں کی تھی جدو کفن کھولے ہو میں بند تے میں کہا علم الدین اور میں تیرا جنازہ لاہور لے آیا میں ان تیری خواہش پوری کر دی تھی ایک میری بھی خواہش ہے جدو رسول اللہ قبر چاند تے اقبال دا سلام ضرور پیش کر ہی جاتا تُس ہی آج اینا دی سارے دین دی امین تا ہوتے اینا دی سارے کچھ دین ہاتھ سے دے کر تُس ہی کی سمجھ دے ہو کفر میں کہا اقبال توں کی ویک کیا یہاں یورپیچ کہندہ توبہ توبہ فریاد زی افرنگو دلہ ویزی افرنگ فریاد زی شیری نہیں ہو فرویزی افرنگ عالم ہما ویرانا از چنگے زی افرنگ امی مارے حرم باز بتا میرے جہاں خیز از خوابِ گران از خوابِ گران خیز اقبال کہندہ میں یورپیچ ویکھا اوت جنات تاتاریا ناروی زیادہ ظالمن میں کہا کی ویکھے ہی کہندہ اٹھو اپنے مسجدہ دی خودِ فازد کرو اٹھو اپنے حرم دی خودِ فازد کرو اٹھو مسجد نبی شریف دی خودِ فازد کرو اٹھو قرآن دی خودِ فازد کرو اٹھو ڈاکٹر آفیہ صدیقی خود چھڑاؤ اٹھو فرانس دی ظالم نصر اوہ خود کٹو میں کہا کی ویکھے ہی اٹھے کہندہ گا شرع یورپ بے نزائے کیلو کال بررہ گرداس برگرگاں حلال نقش نو اندر جہاں باید نہاد از کفن دزنا چے امید کشاہد اقبال کہندہ میں یورپیچ ویک کے ہاں پورا کفر کٹھا ہے کہندہ جتھے مسلمان بھیڑ لبے انہوں کھا جاؤ کہندہ ہوتھے تو اتفاق ہو گیا اس گل ہوتے میں کہا فرقی کریے کہندہ گا اٹھو اپنی بات خود کرو کفن چوراں کڑھو تو انہوں کی امید ہے میں کہا تے ساڑھے جلے لوگ مولوی بھی تے پیر بھی تے ٹی ویاں تے بے کے کہندہ اقبال میں متحدہ نبی کی عزت کے بارے میں قانون پاس کرے میں کہا توں کی کہندہ کہندہ درجنے وا چیز غیر از مکرو فن سیتوئی میں شوان اخشیر من کہندہ جلے آقبال میں متحدہ چیز ایک گل ہوندی مکر تے فریب ہوندہ اقبال میں متحدہ مودی تے ٹرمپ بے کے کہندہ میں افغانستان نو نپلے دا توں کشمیر نو نپلے کہندہ تے نو جھلے ہونا گوڑو امیدے کہندہ کدھی بھی نہ سوچیں نکتہا گو نبی گنجد در سخن یک جہاں آشوب یک گیتی فتن کہندہ میں یورپیج ہو کے آیا کہندہ اتنے فتنے سوچے جاندے ان اسلام تے مسلمانہ دے خلاف جڑے لکھنے جتا نہیں آندے لیکن وہ فتنے جتو ظاہر ہوندیں کہ پوری دنیا تباہ تے برباد ہو جاندی تو اسیوں نے یہ گلہ کرنے ہو میک امسان نو بلاو ٹی ویاں تے اسی امت مسلمان نو دس یہ کہ اقبال کی گل کر گیا دین حاد سے دے کر اگر آزاد ہو ملد اور توں دا سے اقبال منتاز قادری نو پھانسی لانڈنا کفر راضی ہو گیا اور چوڑی نو واپس نو بھیجا کفر راضی ہو گیا اور بدقاری دے بل پر ویل مشرف پاس کی تے راضی ہو گیا دین حاد سے دے کر اگر آزاد ہو ملد ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ اور غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدو میں اور میں کہتے ہر کال کے لمبے پہ کے فرانس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور وہاں جو دہشت کر دی ہوئی میں نے کہا حضور کے یارہ فیصلے تم نے پڑے نہیں تھے رسول اللہ کی ظاہری آجات میں صحابہ یارہ صحابہ عمل کیتا بغیر دس سے حضور تک گستاخ مار کے آئے رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک کی تا ہے حضرت فاروق عاظم تے زمانے جو بہرینے جو بچے ہیں بغیر ماں برائے عدالت پادری مار دیتا جنہیں حضور کے خلاف گل کی تھی حضرت ابو ریرہ گورنر مقدمہ حضرت عمر دی بارگاہ بے چلا گیا بچے آنا موسی رسالت دی خاطر ماں برائے عدالت پادری مار دیتا حضرت عمر فرمان لگے الان ازل اسلام فرمایا ہونے ہی تے دنیا نو پتہ چلیا کہ بڑے تے بڑے نکے وچ کتنی گھا رہے تھے غیرت ہے بڑی چیز جہانے تا گوداؤں میں وہ پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارا دنیا کو ہے پھر مار کا ہے روح و بدن پیش میں کہا اکبال ہے کی بن گیا کہنے لگے تا نو پتہ نہیں کیامت تک ہاتھ تے باطل دیتا کرتے رہنی میں کہا ایک ہی بنیا کہنے لگے دنیا کو ہے پھر مار کا ہے روح و بدن پیش تحظیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا تحظیب نے پھر فرانسیسی صدر خنزیر کو پھر بھارا اس صدی میں سب سے بڑا جرم اس نے کیا سرکاری سطح پر رسول اللہ کی توہین سرکاری امارتوں پر لگا کر ٹی وی اور اس پر رسول اللہ کے خاکے دکھائے اب امت مسلم آگر مگر کے بجائے اب ایک ہی راستہ ہے کہ قبر و عشر برباد کرنے ہیں یا قبر و عشر آباد کرنے ہیں اگر آباد کرنے ہیں تو پھر پندرہ نومبر کو فنڈی میں پہنچنا ہے ہر صورت کے اندرے ہیں میں نے کہا ان کی یورپی یونین ہے ان کے پاس ایٹم بم ہے امریکہ ہے تو پھر ہم کیا کریں میں کہا اقبال تو بتا کہتا ہے کہ اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ بس ہم لبیک والے اس پر چل رہے ہیں کسی کو اپنی طاقت پر گمانڈ ہوگا لیکن وہ طاقت صرف پاکستانی عوام کے لیے ہے کشمیر کے لیے وہ طاقت نہیں ہے ہاں جی کشمیر کے لیے طاقت ہوتی تو کشمیر کی بچیاں روزانہ دروازہ کھول کر نہ دیکھتی کہ پاکستانی بھائی ابھی نہیں آئے اگر یہ طاقت کفر کے خلاف ہوتی تو ڈاکٹر آفیہ صدی کی اٹھارہ سال امریکی جیل میں بیٹھ کر روزانہ انتظار نہ کرتی کہ محمد بن قاسم کب ہو رہا ہے یہ طاقت لبیک کے خلاف ہے یہاں آپ جلسہ کیوں کر رہے ہیں میں نے کہا تمہیں تو اقبال کا پتہ نہیں ہے پتہ تو مجھے ہے اقبال کا اقبال بھی انہوں سمجھاں دا جیلے اقبال دے افکار نار متحد ہوئے ہاں جی یورپ جو پڑے ہاں میں کہا اقبال توں دا سا کہندہ سوز عشق از دانش حاضر مجھوئے کیف حقرہ عزی جامع کافر مجھوئے میں کہا دا سا اقبال یورپ تو متحصر ہوئے بندہ انہ دی تعلیم پڑی ہوئے تے انہوں عشق رسول آسکدہ کہندہ نا سوز عشق از دانش حاضر مجھوئے کہندہ کدی بھی عشق دا خوشبو اس بندے کڑو نہیں آسکدی جنہیں یورپ دی تعلیم پڑی ہوئے میں کہا پھر کیف حقرہ عزی جامع کافر مجھوئے کہندہ کافران دا پیالا لے کے او دے عشق رسول دا شربت پا کے کوئی پیوئے کدی او دے کڑو عشق رسول دی خوشبو نہیں آسکدی میں کہا پھر کدے کڑ آئے گی کہندہ سید حجویر مخدوم امم اور مرکہ دیو پیر سنجر را حرم گایدہ جی تین خوشبو آنی عشق رسول دی کہ داتا صاحب دے پیالے ویچ عشق رسول دی خوشبو آنی کیا بات کیا بات ٹیاؤں جی اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسا آتھین چکواندر ایج در اینج کر کے ایک آتھینج کر کے اینج کر کے اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسا اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارہ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا اور مومن کی فراست ہو تو کافی اشارہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے اقبال کہتا ہے کوئی لمبی چوڑی تفصیل کی ضرورت نہیں محمد عربیدہ غلام ہوئے مسلمہ فقیر کج کلاہے رمیدہ سینے او سوزیاہے دلشنہ علت چرانہ علت ندانت میں کہا اقبال ہے میں جڑے جذبات دیئے گلنہ کر رہے ہیں باہد اچھنے کہنا ہے بڑی جذباتی گفتگو ہوئی تون دس کہنا ہے نساکی ناز پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باقانہ گفتم کہنے لگا ہے نا میرے کلام شرابہ دیئے گلنہ نا شرابیہ دیئے گلنہ نا بدقارہ دیئے گلنہ پاکان امت ترابہ شوخیر اندانہ گفتم اقبال کہنا ہے صدیق اکبر تلہ کے غازی علم الدین تک میں نے عشق رسول کی بات ایسے کر کے سنی ایسے کر کے نہیں اب سارے مسلمانوں کے لئے اقبال ایک دعا مانگیا اسی پر میری بختم یہی اقبال کی دعا ہے اخلاص عمل مانگنے آگانے کو ہنسے اقبال کہنا ہے اپنے وڈے جڑے گزرے داتا صاحب اور شہابتین محمد غوری گزریا قطب الدین عہبق گزریا اور سلطان الحمد گزرے اور محبوبِ الٰہی گزرے یارویران پیر گزرے سلاہ الدین ایوبی گزریا اور نور الدین زنگی گزریا میں کہا کیے کہندہ ہاں کہندہ ہاں اخلاص عمل مانگنے آگانے کو ہنسے شاہاں چے جب گھر بنوا زند گدارا کہندہ ہوں بڑے ہیں دیں اخلاص مانگو کہ وہ بڑے بڑے لوگ انگدامنو خیر پاہی دے دیں موسیقی